اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تمام لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز آپ تک جلد از جلد اور فوری طور پر پہنچ سکیں اور جناب پاکستان طریقہ انصاف کے جرمن عمران خان نے جب سے نو نشستوں پر اسمڈی الیکشن گڑنے کا اعلان کیا اس کے بعد سے حکومتی صفوں میں ہم ایک کھلچل سی ایک کھلولی سی مچی دیکھ رہے ہیں اور ایک خوف کی فضاء اس میں قائم ہے اور آج جب اینے ایک سو آٹھ فیصل آباد کی نشست کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے کاغذاتیں نامزد کی جمع کرائے تو وہاں پر ان کے اساسوں کی تفصیلات بھی سامنے آئیں وہ پوری تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ان کے اساسوں کا موازنہ جو ملک کی دیگر بڑی جماعتیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون جو ان کے پارٹی ہیڈز ہیں ان سے بھی کریں گے لیکن پہرے تھوڑی سی گفتو گزارا عمران ریاض خان صاحب سے متعلق کر لیں جو ہمارے ملک کے بڑے نامور صافی ہیں بڑے ٹی بی ایک کریں اور ایک برینڈ بن چکے ہیں اور برینڈز کی ضرورت نیوز چینلز کو ہوتی ہے برینڈز کو چینلز کی ضرورت نہیں ہوتی عمران ریاض صاحب ایکسپریس نیوز پر پروگرام کرتے ہیں اور ان کے پروگرام کو ایکسپریس نیوز سے بھی بن کر دیا گیا اس سے پہلے جب وہ سمٹیو میں تھے وہاں بھی اب انہوں نے عمران خان صاحب سبطالب بات کی حق اور سچ کی آپ کا اظہار کیا اپنی رائے انہوں نے دی تو اس پر انہیں وہاں سے پہلے ان کا پروگرام بن کیا گیا پھر کس طرح سے ان کی کرتاری ہوئی اور کس طرح انہیں ایک سے دوسری دوسری سے تیسری عدالت اور ایک علاقہ بل ایک تھانے کی پولیس اس کے بعد دوسری تھانے کی پولیس بھی تیسری تھانے کی پولیس نے مختلف عدالتوں میں پیش کیا بڑی مشکل سے ان کی زمانت ہوئی پھر اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے وہ کچھ ٹیسٹ کے لیے باہر جانا چاہتے تھے اس حکومت نے انہیں باہر بھی نہیں جانے دیا پھر انہوں نے ایکسپریس نیوز سے بھی انہوں کو آف ایئر کروا دیا گیا ہے تو یہ آزادی اظہار کا راستہ نہ روکے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف تو انتقامی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی نہیں کرنی چاہیے جس طرح شہباز گل کو گرفتار کیا جس طرح ان کے خلاف کیسے اس کی ہے جس طرح ان کے ڈرائیور اور اہلیہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا یہ تمام اخدامات بھی جہاں جہاں قانون کی خلاف فرضی ہوتی ہے وہ انتقامات نہیں اٹھانے چاہیے بہرحال یہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اس کا سلسلہ رکھنا چاہیے تو اب باپس عمران خان صاحب کے اساسوں کی طرف آتے ہیں تو جناب عمران خان صاحب کے جو اساسوں کی کل مالیت ہے وہ تیس کروڑ ہے تیس کروڑ روپے کی اساسیں ان کے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام ہیں اور اس کی جو تھوڑی سی تفصیل آپ کو اگر بتائیں تو جناب تیس کروڑ بیال اسلاک اٹھتر ہزار چار سو پچانوے روپے کے یہ اساسیں ہیں اور عمران خان صاحب نے جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی ان کے نام پر پاک پتن اور اوکالا میں چھ سو اٹھانوے کنال ارازی بھی ڈیکلئر کیے اس کی اب اگر تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو بنی گالا کا جو گھر ہے جو تین کنال کا ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے نام پر ہے وراست میں ملنے والے دو گھر ہیں بھکر میں دو سو اٹھائیس کنال زمین بھی انہیں ڈیکلئر کیے زمان پارک کا جو ان کا گھر ہے لاہور کا اس کی تعمیر پر چار کرو چھاسی لاکھ ساٹھ ہزار روپے انہوں نے خرچ کیے پھر دوزار بیس میں بنی گالا میں بھی کچھ اضافی تعمیرات ہوئیں جس پر تالیس لاکھ چون ہزار روپے کا خرچہ آیا تو یہ جو کالزاد عمران خان صاحب نے جمع کرائے ہیں اس میں کانسٹیوشن ایبینیو پر ان کا ایک فلیٹ ہے ایک کمرشل پلوٹ ہے جہاں سے انہیں تقریباً چودہ لاکھ روپے کرایا مصول ہوتا ہے تو یہ ان کے وہ ذرائع آمدان ہیں بہت سارے لوگ ان کے ذرائع آمدان سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چودہ لاکھ روپے صرف وہاں سے انہیں یہ کرایا مصول ہوتا ہے پھر ان کے پاس چار بکری ہیں جن کی مالیت دو لاکھ روپے ہیں انہوں نے اپنے مویشی بھی آپ دیکھیں کاغذاتی نامزدگی میں ٹکلئر کر دی ہیں اچھا ان کی زوجہ کے پاس کوئی زیور نہیں ہے جسے ہم سنتے ہیں کہ سیاستانوں کی جو اہلیہ ہوتی ہیں ان کے پاس کئی کئی تولے کئی کئی کلو سونا ہوتا ہے اور پھر کبھی اگر کچھ تفتیشی ادارے کبھی چھاپے بھی مارتے ہیں کچھ کیسے کی تحقیقیں تفتیش کے لیے تو وہاں سے بھی کتنا کتنا سونا برامد ہوتا ہے یہ تو ہمارے سب کے سامنے ہیں عمران خان صاحب کے پاس ایک کروڑ بارہ لاکھ تالیس ہزار تین سو اٹھانوے روپے جو ان کے اکاؤنٹ میں چار بینک اکاؤنٹ تی تفصیلات بھی انہوں نے ظاہر کی ہیں اور ان کے ایک بینک اکاؤنٹ میں تین لاکھ تیس ہزار پانچ سو ستاسی ڈالرز بھی موجود ہیں تو یہ وہ تمام ترمالیت ہے جو تقریباً کل ملا کر تیس کروڑ کے قریب بنتی ہے تیس کروڑ سے کچھ زائد بنتی ہے جو کہ انہوں نے آج ڈیکلئر کی ہے تو آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہرہ جس طرح ہماری ملک کا سیاسی نظام ہے اس میں تیس کروڑ روپے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے چونکہ ہمارے جو دیگر سیاستان ہیں ان کے جب اساسوں کی ہم بات کرتے ہیں ان کے اساسوں سے متعلق جب ہم فیکٹس اور فگرز دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہلا دینے والے ہیں اب ذرا آسیف علی زرداری صاحب جو پاکستان ٹیپلز پارٹی کے شیئرمن بھی ہیں ان کے اساسوں کی ذرا ہم بات کرتے ہیں ان کے اساسیں کچھ عرصہ پہنے تک ہیں چونکہ جب الیکشن آپ گھڑتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے کاغذات جمع کراتے ہیں تو دوہزار اٹھارہ میں جب آسیف علی زرداری صاحب نے الیکشن گھڑا تو اس وقت انہوں نے اپنے جو کاغذات جمع کرائے اس کے مطابق ان کے پاس کروڑوں روپے مالیت کی پروپرٹی ہے بلٹ پروف کاریاں بھی ہیں اسلاح بھی ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو کاروبار انہوں نے زائر کیا ہے پچھتر کروڑ چھہاسی لاکھ انہتر ہزار تیتر روپے کے وہ مالک ہیں یعنی پچھتر کروڑ سے کچھ زائر کا انہوں نے اپنے آپ کو مالک شو کیا ہے اب چھے بلٹ پروف گاڑی ہیں آسیف علی زرداری کے پاس یہ لگجری گاڑی ہیں ہزاروں ایکڑ ارازی کے بھی وہ مالک ہیں ایک درجن سے زائر پاکستان میں پرپرٹیز کے وہ مالک ہیں جبکہ شہید موتنمہ بینہزی بھٹو کی پانچ پرپرٹیز میں وہ حصے دار بھی ہیں اس کے علاوہ دوئی شہر اور صفحہ میں ایک پرپرٹی سمیت کراچی کے علاقے دیفنس فیز ایٹ میں ایک پلوڈ بھی ان کی ملکیت ہے آسیف علی زرداری سب کے پاس تین رینڈ خوزر موجود ہیں دو بی ایم ڈیوز ہیں ایک نیکسس ہے اور یہ سب بہت مہنگی تریم گاڑی ہیں اور یہ سب گاڑی ہیں بلٹ پروو بھی ہیں جبکہ گھوڑوں اور موویشیوں کی مالیت نو کروڑ روپے ہیں آسیف علی زرداری کے پاس نو کروڑ روپے کے صرف موویشی دو ہزار اٹھارہ تک تھے آسیف علی زرداری نے لینڈ مارکس میں ایک کروڑ 29 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے جبکہ 8 لاکھ نوے ہزار روپے کی سرمایہ کاری اپارٹمنٹ میں ہیں آسیف علی زرداری 349 اکڑ زرداری زمین کے بھی مالک ہیں اور انہوں نے 7,399 اکڑ زرداری زمین ٹھینکے پر بھی لے رکھی ہیں انہوں نے 2015 میں زمیداری سے 10 کروڑ 55 لاکھ 60 ہزار روپے اور کاروبار سے 76 لاکھ 66 ہزار روپے کمائیں تو یہ جو ان کے کل جو اساسیں ہیں یہ آپ کو ملائے کہ 75 کروڑ کے قریب یہ بنتے ہیں یہ وہ پرپرٹیز ہیں جو کہ ان کی صرف ملک کے اندر ہیں جو ملک کے پہار پرپرٹیز ہیں وہ کتنی کی ہیں وہ کتنے ڈالرز کی ہیں کچھ سے مطالق بھی ظاہر ہے تبیہ آپ سے ذکر ضرور کریں گے چونکہ بھی محسن بیگنون کے قائد میاں عواز شریف صاحب کے جو اساسیں تھوڑے سے وہ بھی مختصرن آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اور پھر جو کچھ مزید تفصیلات ہیں وہ اگلی کچھ ویڈیوز میں ضرور آپ سے شیئر کریں گے آپ تک پہنچائیں گے تو جناب میاں عواز شریف صاحب کے اساسوں کی جو تفصیلات ہیں یہ چونکہ ان پر توشہ خانہ ریفرنس صلی اللہ تھا اور اس میں اشتہاری ملزم بھی تھے دوزار بیس میں ایک ریپورٹ جمع ہوئی تھی اطالب میں اس ریپورٹ کے مطابق یہ تمام جو ان کے اساس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب چار کمپنیز کے شیئرز ایسی سی پی کے مطابق میاں عواز شریف کے پاس ہیں اور محمد بخش ٹیکسٹائل ملز ہے جس میں عواز شریف کے چار لاکھ سرسٹھ ہزار نوہ سو پچاس شیئرز ہیں جبکہ حدیبیا پیپر ملز میں نواز شریف تین لاکھ تین تالیس ہزار چار سو پچیس شیئرز کے مالک ہیں اس کے علاوہ جو عدالت میں ریپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس کے مطابق حدیبیا انجینئرنگ کمپنی میں نواز شریف کے شیئرز کی تعداد بائیس ہزار دوسو دیرہ اور اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں اٹھالیس ہزار چھہ سو اچھے ہے اچھا نواز شریف کے مختلف نیجی بینکس میں تین لیر ملکی کرنسی سمیت آٹھ اکاؤنٹس ہیں اور نواز شریف کے پانچ اکاؤنٹس میں چھے لاکھ بارہ ہزار روپے موجود ہیں جبکہ نواز شریف کے جو لیر ملکی کرنسی والے اکاؤنٹس تھے اس میں اس وقت کے مطابق پانچ سو شیئرزی ایورو چھ سو اٹھانوے امریکی ڈالرز چار سو اٹھانگے پٹانگی پاؤنڈس موجود ہیں اور جو ان کے زیرے کفالت افراد کے نام ایک ہزار سات سو باوند کنال سے زائد ذرا ہی ارازی ہے اور لاہور کے موزہ مانک میں نواز شریف صاحب کے نام ہے جو ایون فیڈ اپارٹمنٹس ہیں جو ان کے بچوں کے نام ہیں اس کی مالیت تو پھر آپ چھوڑی دیں کسی اور مشہس میں اس سے متعلق بات کریں گے اچھا شیخ اپورا کا ایک موزہ ہے منڈیالی اس میں بھی نواز شریف کے نام چودہ کنال اور موزہ فیروز وطن میں اٹھاسی کنال ارازی ان کے نام ہے اب نواز شریف کے نام پر تین گاڑیاں بھی ریجسٹرڈ ہیں اس میں ایک لینڈ پروزر ہیں دو مرسیڈیز ہیں یہ بھی مہنگی ترین گاڑیاں ہوتی ہیں کیا ان کی قیمت ہے آپ تقریباً تمام ہی دیکھنے والوں کو اس کا علم ہوگا اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے پاس دو ٹریکٹرز بھی ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں غیرہ اب تو وہ لندن میں مجھشتہ کافی عرصے چند سالوں سے اور یہ وہ پروپرٹیز جو ان کی پاکستان میں یہ اس سے متعلق بات ہو رہی ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں ان کی جو ڈاکومنٹ زور کے جائدہ سے متعلق جو ریپورٹ جمع کرائی گئی تھی متعلق اداروں نے کمایا کاؤنٹی ریڈٹ کھیلی کیری پیکٹ سیریز کھیلی ورلڈ کپز کھیلے ورلڈ کپ جیتا اس کے بدلے میں انہیں اس کے بعد کتنی انعامات اور اس سے نوازہ گیا وہ تمام کی تمام چیزیں وہ تمام کی تمام دولت جو انہوں نے کمائی وہ پاکستان لائے یہاں پر انہوں نے پیسہ خرچ کیا اور جو بکیہ پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز ہیں ان کی جو بہار بڑی بڑی جو پروپرٹیز ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو آنے والی ویڈیو میں ضرور اپڈیٹ کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ